اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد جنید جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ حلال رزق تھوڑا ہی کمالیا جائل اس میں برکت بھی ہوتی ہے اسی طرح ایک قصہ میں آج آپ کو بتاؤں گا جو کہ دیرہ گازی کھاں میں رہنے والے ریاض حسین کا ہے وہ ایک مچھلی فروشدہ جو کہ چپڑے پہ بیٹھ کے مچھلی بیجتا تھا اس کے پاس کافی لوگ آتے تھے اور مچھلی کے ساتھ ساتھ وہ بوتلیں بھی پیچا کرتا تھا ریگولر وہ لوگ آتے تھے اور اس سے بوتلیں پی کر ڈھکنیں نیچے کر جاتے تھے ریاض حسین کیا کرتے تھے وہ ڈھکنیں اٹھا کے اس کے اوپر کوڑ لگا ہوتا تھا کوڑ کمپنی کو سینڈ کرتا تھا اور اس میں بہت سارے انعام دیا کرتے تھے کمپنی والے اس نے یہ کام شروع کر دیا اور بہت ہی صبر کے ساتھ یہ کام کرتا رہا اور یہ بہت ایماندار تھا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت ایماندار تھا اور بہت ہی صبر سے اپنا کام کر رہا تھا ایک دن اچانک کوگ والوں کا فون آتا ہے اور وہ اس کو گاڑی کا انعام بتاتے ہیں ریاض حسین اسے نون سیرس لے کے فون بند کر دیتا ہے کہ ایسے ڈھکنوں میں کیسے انعام نکل سکتا ہے اسے بالکل یقین نہیں آتا لیکن اگلے دن کوگ والے خود گاڑی لے کے اس کے چھپڑے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے گاڑی کا انعام دیتے ہیں اسے پھر بھی یقین نہیں آتا کہ یہ گاڑی کیسے نکل سکتی ہے لہذا کمپنی والے اسے گاڑی نام دیتے ہیں اسے چابی پکڑاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اب میں اسے کیسے اپنے نام کروا سکتا ہوں ٹیکس پی کرنے پڑتے ہیں ریجسٹری کرانی پڑے گی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ مجھے اپنے اس گاڑی کی مالیت دے دیں تا کہ میں کوئی اور کام کر سکوں اگر آپ انام دینا چاہتے ہیں تو مجھے یہ پیسے ہی دے دیں اور اتنی بڑی مہنگی گاڑی میں نہیں رکھ سکتا یہ حالی کمپنی والوں نے اس کی قیمت باون لاکھ اور انتالیس ادار بتائی جو کہ اسے کیش دے دی گئی لیکن کیش لینے کے بعد بھی ریاض حسین صاحب کو یقین نہیں آتا کہ مجھے کیسے گاڑی مل سکتی ہے ایک ڈھکنے کے کورٹ کی وجہ سے اور وہ اسے میڈیا والے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں کہیں انویسمنٹ کریں گے یہ کام چھوڑ دیں گے یا کوئی اور اچھا سا کام دونے گے لیکن وہ بہت ہی صادقی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں یہی کام کروں گا اور میں شروع سے یہی کام کرتا ہوں اور میں ہمیشہ سے یہی کام کروں گا اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق دینا ہے اگر یہ مجھے اللہ تعالیٰ گاڑی دلا سکتے ہیں تو اسی میں مجھے عزت اور روزی عطا کر سکتے ہیں لہٰذا وہ اپنے اسی کام کو جاری رکھنا چاہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کی تلاش کریں اور رزق حلال کے لیے محنت کریں حرام اسے بلکل بچنا چاہیے اور عیاض حسین صاحب میڈیا والے کو کہتے ہیں کہ اب انشاءاللہ میں اپنے بچوں کے میرے بچے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کدھر ہے اور ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی گاڑی لے کر جاؤں گا پانچ سات لاکھ کی گاڑی لے گئے اور اپنے بچوں کو اس میں سہر بغیرہ کروایا کروں گا ان کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ بھی آپ کو ڈھکر ملے ان کو آپ ان کے نمبر وغیرہ کورٹ جو ہیں کمپنی کو سینڈ کریں تاکہ ہو سکتے آپ کی قسمت میں بھی کوئی گاڑی وغیرہ نکل آئے لہٰذا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ